اسلام علیکم بیورز ویلکم ٹو می چینل شیپا کلینک آج ہم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے کونیز شیمپو یہ ایک شیمپو ہے یہ لوشن ہے اس کو سکیلپ کا لوشن یہ شیمپو بیس سکیلپ لوشن کہتے ہیں اگر ہم اس کی کمپورزیشن کے بات کر لیں تو اس میں کیٹو کو نازول شیمپو پایا جاتا ہے یہ سکیلپ کے صرف ایکسٹرنر یوز کے لیے ہوتی ہے یہ سکسٹی ایمل کی بوٹل ہوتی ہے اگر ہم اس کی یوزیز کی بات کر لیں تو یہ کس لیے یوز ہوتا ہے یہ اندر سے اس طرح کی آپ کو ایک بوٹل ملے گی یہ ہے کونیز شیمپو یا لوشن یہ ریٹ کلر کی ایک پیاری چھٹکی سے بوٹل نکلے گی ہم اس کی یوزیز کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں یہ کس لیے یوز ہوتا ہے یہ یوز ہوتا ہے اگر آپ ہمارے بالوں میں ہمارے سر پے سکیل پے بہت زیادہ ڈرینڈرف ہو خوشکی ہو کبھی ایک ڈرماتائٹس ہو یا خوشکی سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ کونیز شیمپو اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس شیمپو کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس شیمپو کے ساتھ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ شیمپو میرے ہسپنڈ نے بہت یوز کیا ہے ان کے سر میں خوشکی کا بہت مسئلہ تھا اس کونیز شیمپو کے استعمال کے بعد ان کو خوشکی کا مسئلہ بلکل ختم ہو گیا اگر ہم اس کے یوزیز کے لگانے کی بات کر لیں موڈ ایڈمنسٹریشن کی بات کر لیں تو ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے ہم نے سب سے پہلے اپنے سر کو سکیلپ کو بالوں کو گیلا کر لینا ہے پھر تھوڑی سی امونٹ میں ہمیں شیمپو کو لینا ہے اور اچھے سے رب کر لینا ہے اور پھر ہم نے سکیلپ پہ اچھے سے مساج کر لینا ہے اور 3-5 منٹ ہم نے اس کو ویسے ہی چھوڑ لینا ہے 3-5 منٹ کے بعد ہم نے اپنے سر کو دھو لینا ہے اس طرح ایک دفعہ دوبارہ ہم تھوڑا سا گول شیمپو لیں گے اور پھر دوبارہ اپنے سکیلپ میں لگائیں گے اور پھر ہم اچھے سے شیمپو کو اپنے سر سے دھو لیں گے اگر کسی کو خوشکی کا مسئلہ رہتا ہے خوشکی کی وجہ سے بال جھڑنا شروع ہو جاتی ہے بال رف لگتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک بیسٹ شیمپو ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی کیونکہ خوشکی کا مسئلہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے خاص طور پر مرتوں میں ان کے بال کر چاہتے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے آپ نے شیمپو کو ایک دفعہ یوز کر کے دیکھیں اس کا بہت اچھا ریسٹ ہے تینک یو